نمشکار جوہار میں نیتی شریع ایک بار پھر سواگت کرتی ہوں آپ سبھی درشکوں کا دور درشن کے اس خاص کارکرم میں جس کا نام ہے سواست چرچہ یہ کارکرم آپ کے سواست سے سمبندت سب ہی پرشنوں کے اتر کو دینے کی کوشش کرتا ہے ہم ہمیشہ آپ کو ایک ایسے وشے کے بارے میں بتاتے ہیں جو آپ کے سواست کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ بہت ہی مہتوپورن ہے جی ہاں اس کا نام ہے سٹرس اور انزائیٹی عام طور پر یہ ایک ایسا وشے ہے جس سے بہت سارے لوگ گرسیت رہتے ہیں لیکن اس کے بارے میں لوگ خل کر کے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں صحیح جانکاری صحیح سمیں پر ملنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے ہم آپ کو آج اس وشے کے بارے میں بتائیں گے اس کے لئے ہم نے اپنے سٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے ہمیپیتی کے وشش شگے ڈاکٹر اروند کمار تیواری جی کو جو کی ہمیں سٹرس اور انزائیٹی کے کارن اور نیوارن کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے ڈاکٹر جی میں آپ کا سواغت کرتی ہوں ہمارے اس پروگرام پر اور جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ سٹرس اور انزائیٹی آخر ہے کیا ابھی سٹرس اور انزائیٹی یہ دو ایسے وشے ہیں جن کو ایک ہم لوگ مانسک وستہ بول سکتے ہیں اور ایک طرح کی بیماری بھی بول سکتے ہیں اور کئی بیماریوں کا کی ماں بھی بول سکتے ہیں اس کو بلکل یہ ایک طرح کی مانسک وستہ ہے جو کئی طرح کی ساریرک پریسانیوں کو بھی جنر دے سکتی ہے اب سٹرس اور انزائیٹی ہیں دونوں ایک طرح کے ملتے جلتے سبد ہیں دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں اور دونوں کے بیچ میں انتر بہت مہین ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے سٹریس سٹریس کو ہم لوگ ہندی میں بولتے ہیں تناؤ تو سارے درسکوں کے ایک دم سرن سمجھ کے لیے یہ ہے کہ سٹریس تناؤ جسے آپ کے سامنے کوئی پریشتیتی ہے کوئی ویساء ہے جس کے لیے جس کو کرنے کا ایک جو آپ کے اندر من میں جو ایک اتکنٹھا ہے کہ کیسے کریں تو ایک ہوتا ہے جو وکٹی اس کو سہج بھاؤ سے لیتے ہیں اور جن کا آدمیسواس بہت پربل ہوتا ہے جن کو لگتا ہے کہ یہ کر روں گا میں تو ان کے من میں بھی ایک چھوٹا سا تناؤ ہوتا ہے چونکہ ایک لکش ہوتا ہے سامنے کہ ہم کو یہ پورا کرنا ہے دوسرے طرح کے بے لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے لکش تو ہے لیکن وہ تناؤ میں اس قدر ان کے دماغ پر حاوی ہوتا ہے کہ وہ تناؤ میں جو اس کو پورا کرنے کا تانہ بانہ ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے اور وہ اتھرک تناؤ میں چلے جاتے ہیں کیسے اس کو پورا کرنا ہے اب یہ اور بات ہو سکتا ہے کہ ان میں یا تو سموچت ارجہ کا آبھاؤ ہے یا سموچت مانسک چھمتہ کا آبھاؤ ہے سموچت آرثک چھمتہ کا آبھاؤ ہے کہیں کہیں کچھ چیزوں کو بیوستیت کرنے میں ایک اتھرک تناؤ کا وقتی سکار ہو جاتا ہے تناؤ کی دوسری عورستہ ہے آج کل تو بچوں پر بھی تناؤ ہے ابھی لگتا رکھواروں میں آتا رہتے ہیں ابھی میں ایک دم اس ورس کی خبر بتاتا ہوں ابھی کوٹا جو ہے وہ کوچنگ ہب ہے بلکل انجینئرنگ کا جن کو بھی تیاری کرنی ہوتی ہے تو بچے آج کل وہاں چلے جاتے ہیں ابھی اس ورس میں ابھی تک سات ودیارتھوں نے وہاں پہ آتمتہ کر لی اب تک کا یہ آکڑا ہے اب یہ تناؤ جو ہے میں یہ کر رہا ہوں کہ تناؤ کیونکہ ہر ایک آیو ورک کو کیسے پر بھاویت کر رہا ہے اب بیدیارتھیوں کے اوپر یہ جو تناؤ ہے یہ کیوں ہے ایک تو کہ جو ابھی بھاوک ہیں ان کی اپیک چھاؤں کا اترک دباؤ ہے اس کے اوپر دوسرا اپنا جو اکشت لکش ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے یہ پانا ہے اس کا ایک دباؤ ہے اور تیسرا جو پڑھائی کا اترک تیک ان کے اوپر جو بوش ڈالا گیا ہے کہ آپ کو چوبیس گھنٹے میں اتنا کورس آپ کو کمپیٹ کرنا ہے یہ ایک دباؤ تو ان دباؤں کی وجہ سے آج کے بچے بھی تناؤ میں آ رہے ہیں اور اب تو کیا کہیں اب تو چھوٹے بچوں کو بھی ابھی میرا پانچ دس ورسوں کے پہلے کا انہو ہے کہ آٹھوک اکشہ کا بیدیارتی ہمارے پاس اپنی پوستک لے کے آیا اب اس کی آٹھوک اکشہ کے ویسائے میں ہیومن برین ڈالا ہوا ہے اب آٹھوک اکشہ کے بیدیارتی کو ہیومن برین جاننا کیوں جروری ہے بھائی کیوں پڑھائی جانا چاہیے تو یہ کورسس آف اسٹیڈی بھی ہم لوگوں کی پتہ نہیں کتنے بھائی جانک طریقے سے تیار ہو رہی ہے اور کون لوگ ان کو تیار کر رہے ہیں اور ہم آخر اپنے جو پیڑھی آنے والی پیڑھی ہے اس کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں اس کو کتنا گیان دے دینا چاہتے ہیں اور میں تو کہوں گا بھائی بھائکوں سے بھی کہ وہ اپنے بچوں پر کسی طرح کا اترک نہ تو ان سے اپیکشہ رکھیں اور نہ اپنی اپیکشہوں کا بوز ان کے اوپر ڈالیں یہ تو آپ نے ڈاکٹر جی سٹریس کے بارے میں بتایا جو انزائیٹی ایک وشے ہے جو اس کے ساتھ آتا ہے اس کے بارے میں اب اب اس کے بعد کا اسٹے جاتا ہے انگزائیٹی تناو کہاں جا کے solve ہو جاتا ہے تناو تب جا کے اس کا سمادھان نکل جاتا ہے جو بھیکٹی ایک چھت لکش کو پرابت کر لیتا ہے مجھے مکان بنانا ہے مجھے فلیٹ خریدنا ہے میں نے فلیٹ خرید دیا فلیٹ خریدنے تک تناو تھا میرے پاس کہاں سے پیسے آئے گا کیسے آئے گا کس اپائٹمنٹ میں خریدیں کس سوسائٹی میں خریدیں وہ سارا کچھ میں نے سیلیکٹ کر لیا اور فلیٹ ہمارے ہاتھ میں آگیا تو میرا تناو سمادھت ہو گیا اسٹریس ختم ہو گیا تو ایک اسٹریس جو بھیکٹی ایک چھت لکش پرابت کر لیتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے یا دوسری عوضہ ہے کہ جب آدمی اس بات کو سوکار کر لیتا ہے کہ یہ لکش میری پکڑ سے باہر ہے تو پھر وہ بھی تناو لینا چھوڑ دیتا ہے اب کیا ہے اب دوسری عوضہ ہے انگزائٹی جس کو بولتے ہیں چنتہ جب یہ پرسسٹنگ اسٹریس ہے اسٹریس کا جب بھیکٹی اپنے تناو کو لگاتار اپنے اوپر اتنا ہاوی رکھتا ہے کہ وہ اس کی مانسک اوستہ کے اندر ایک چنتہ کا وشاہ بن جاتا ہے یعنی وہ لگاتار اس چنتہ میں اسی سوچ میں اور اس کو کیسے پورا کریں اس پریاس میں اپنی پوری ارجہ مانسک ارجہ اسی میں جھوک دیتا ہے اور اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اب سوچتے رہنے کی جو لگاتار اوستہ ہے چنتہ کرنے کی یہ ہم کو انگزائٹی ملے جاتی ہے اب انگزائٹی کے چار پرکار ہیں پانچوںہ پرکار میں بعد میں بتاؤں گا میڈیکل ہی ہم لوگ جو سواشتہ کے چھتر میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو چار پرکار ہیں اس کے ایک ہم لوگ بولتے ہیں پانک انگزائٹی پانک انگزائٹی ہوتا ہے کہ اچانک سے وقتی کے سامنے کچھ ایسی پریستیتیاں پیدا ہو گئیں جن کو جھیل پانا اس کے بس کی بات نہیں ہے تو وہ ایک پانک عوستہ میں یعنی اس کو بولتے ہیں کہ ہڑ بڑا ہڑ کی عوستہ میں یا اس کو ایک ہلکے سے پاگلپن کی عوستہ بھی ہم لوگ بول سکتے ہیں حالانکہ وہ پاگلپن نہیں ہے جب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کریں ہاں سمجھ میں نہیں آتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے کیا کریں کیا نہیں کریں تو یہ جو ہے پانک انگزائٹی ہے نا ایک بولتے ہیں جنرلائزد انچائٹی ڈیسورڈر ہے نا وہ کیا ہے کہ لگاتار کسی بھی سہے پر لگاتار چنتن منان چنتن منان چنتا چنتا کرتے 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 تمام ویسےوں سے اپنے اس کے دینک جیون میں جو ہیں اس سے علوف ہوتا چلا جاتا ہے ایک اداسین پرویرتی اس کے اندر گھر کر جاتی ہے بلڈ پریسر کی سمجھ سے آ جائے گی بلڈ پریسر ہائی رہنے لگے گا گصہ آ سکتا ہے چڑچڑا ہیٹ بڑھ جائے گی ساریر میں ایک طرح کی کمجوری آئے گی کمپن محسوس ہو سکتا ہے ساریر میں یہ اوستح جو ہے جب لگاتار چنتہ کسی بھی سے پر چلتی رہتی ہے تو اس کو جنرلائز انگس ایکسی ڈیس آرڈر بھولتے ہیں تیسرا ہے فوبیا کسی چیز سے ڈر ہو جانا فوبیا کا مطلب مانلوم ہے کبھی تلاب گھومنے گیا اور گلتی سے گر گیا اب کیا ہے کہ کہیں بھی اگر وہ چھوٹا گڑھا بھی مجھے دکھ جائے تو ایک طرح کا ڈر ہمارے اندر ہاوی ہونے لگتا ہے اس کو بولتے ہیں فوبیا تو یہ کسی بھی وسائق سمبند میں ہو سکتا ہے پڑھائی کو لوگ کے لے کے ہو سکتا ہے اب کوئی بچہ گنیت میں اگر لگاتا ہے دو سال فیل ہو جائے تو اس کو گنیت کے کوئی چھوٹے سوال بھی جو وہ چھٹکی میں حل کر سکتا ہے لیکن وہ اگر اس کے سامنے آ جا تو اس کی گھگی بن جاتی ہے درگن تیج ہو جاتا ہے پسینہ آ جاتا ہے ایک طرح کی تھکان کمجوری محسوس ہونا ہے یہ فوبیا ہے فوبیا مطلب ایک اناوسک ڈر کی عوستہ اس کو بولتے ہیں فوبیا چوتھا ہے ٹرومیٹک انگزائیٹی ڈیسورڈر ٹرومیٹک کا مطلب ہوتا ہے چھوٹ لگنے کی وجہ سے ٹرومیٹک کا مطلب چھوٹ ہوتا ہے ہے نا تو کوئی درگھٹنا میں اگر برین میں چھوٹ نہیں ہے تو بھی یہ ہو سکتا ہے ٹرومیٹک ڈیسورڈر انگزائیٹی ڈیسورڈر اگر برین میں چھوٹ ہے برین کے آرگنز کہیں پربھاویت ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے فیزیکل پرابلم ہاں یہ فیزیکل بھی ہوگا اور منٹل بھی ہوگا اگر درگھٹنا سے ڈر گیا تو ایک طرح کی انگزائیٹی جو ہے اتپن ہو سکتا ہے چوتھا ہے آج کل گوگل بابا ڈیسورڈر بولتے ہیں پرتیک بیکتے چونکہ انٹرنیٹ کے اپلبدی انٹرنیٹ کے اپلبدی اب اگدم گاؤں کے اسطر تک بھی اس کی انٹرنیٹ کی پہنچ ہو گئی اب آج کل ایک نئی پرتھا بکشت ہوئی ہے کہ دنیا کے سارے ویسائے ہم گوگل پر ڈھونڈتے ہیں تو ویسائے ڈھونڈنا ویسائے کے بارے میں انفرمیسن لینا سوچنا اکتر کرنا یہ ایک ویسائے ہے اور یہاں تک سہی ہم سوچنا کے بارے میں گوگل کا مہتو اگر اتنے تک سمیت رکھیں تو یہ چلے گا لیکن آج کل انٹرنیٹ نے کچھ اس طرح جن جیون کو پرباویت کر رکھا ہے کہ ہم بیماریوں کو بھی ڈھونڈتے ہیں گوگل پر ان کے علاج بھی ڈھونڈتے ہیں بھروسہ کر کے اس کو اپنے جیون میں بھی اپناتے ہیں اس کو ہم نے اپنا باپ اپنا دادا بنا لیا ہے جیسے ہمارے سامنے کوئی سمجھ سے آتی تھی تو پہلے پتا سے پوچھتے تھے اپنے بڑوں سے پوچھتے تھے دادا جی سے پوچھتے تھے لیکن یہ ساری سارا اس تھان جو آج گوگل بابا نے گران کر لیا ہے تو یہ ایک ایک طرح کی انسائٹی آج جو سماج میں آ رہے ہیں بچوں میں آ رہے ہیں بچے ابھی جو پریوار سے کٹ رہے ہیں بچوں کو کوئی دھونڈنا ہوتا ہے تو اپنے پتا سے نہیں پوچھتے ہیں اپنے بڑے بھائی سے نہیں پوچھیں گے وہ کنارے ہو جائیں گے اور پھر گوگل میں دھونڈ لیں گے تو ایک پریوار میں بھی ایک جو اسٹھیٹی بن رہی ہے جو اپنا پن کم ہوتا جا رہا ہے ایک جو ٹیگ ہوتا ہے ایک جو بھاہ ہوتا ہے میرے بڑے بھائی ہیں میرے فادر ہیں میری مدر ہیں میری بہن ہیں میری چھوٹی بہن ہیں میرا چھوٹا بھائی ہیں تو یہ بھاہو کی بھی ایک تھوڑی سی کمی جو ہو رہی ہے یہ سٹریس اور انگزائیٹی دونوں کو پیدا کرنے میں ایک بڑی بھومی کا نبھا رہی ہے درکٹر صاحب آپ نے سٹریس اور انگزائیٹی کو ایکسپلین کیا ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے کیا کچھ خاص کارن ہے ساتھ میں آپ نے ایک اور بات بتائی تھی کہ یہ جو ہے ماں ہے سٹریس اور انگزائیٹی کئی سارے بیماریوں کی جیسے کی انسومنیا ہو گیا وبیسٹی ہو گیا کولیسٹرول ہو گیا تو کس ٹائپ کی جو بیماری ہیں اس کی جننی ہوتی ہیں سٹریس اور انگزائیٹی میں نے کہا ابھی دو تین چیزیں ایک تو کہ جب بھی ہم دیکھیں کہ جو نئی عمر کے بچے ہیں یا بڑے لوگ بھی ہیں اگر ان کے مند میں کوئی چنتہ آئے گی کوئی پرسانی آئے گیا جیسے کوئی بھی تناو آیا تو اس کو ہمارا پریاس یہ ہونا چاہے کہ تناو کے اسطر پر ہی اس کا جو ہے سمادھان ڈھونڈ لیا جائے ہے نا تناو کیسے سماپت ہو جائے تو اسی اسطر پر اس کو مارنے کا پریاس کرنا چاہیے تناو کو کبھی لمبا کھینچنے نہیں دینا چاہیے تناو اگر لمبا کھینچے گا اور لگاتار چنتہ کا کاران بنا رہے گا تو پھر ہم ایکزائٹی میں چلے جائیں گے پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں تناو ہے لکشن کیا کیا ہوں گے تناو کا پتہ چلتا ہے جیسے کی کیا کچھ لکشن نہیں ہے ابھی باقوں کو پتہ چل جاتا ہے بچہ ہمارا تناو میں تو فیسیل ایکسپریشن بھی دکھے گا جیسے کچھ ہی اگر آپ بتا دیتے تو درشک دیکھے گا تناو کا مطلب ہے کہ جیسے چنتہ کا جو بھاو ہوتا ہے یا جو تناو ہوتا ہے تو وہ ایک چہرے پر بھی جھلک ہوتی ہے پھر جب کوئی بیکتی کسی تناو میں رہے گا تو ان کسی بھی سے میں اس کی روچی نہیں ہوگی تناو میں جب ہوگا تو ان کسی بھی سے میں وہ جائے گا نہیں جانا نہیں چاہے گا چونکہ اس کے سامنے ایک نردھانی تلکچ ہے تو وہ چاہتا ہے کیسے پورا کرے اور اسے سمبھ میں بات کرے گا تو یہ دھیان دینا چاہیے کہ جب کوئی بیکتی کونسنٹریٹیٹیڈ ہے only on one subject تو یہ مارک کر لینا چاہیے کہ اس بیکتی کے سامنے کچھ نہ کچھ تناو ہے جیسے کہ اگر وہ صرف پڑھائی کو ہی دیکھ رہا ہے تو ان چیزوں سے پتا چل جاتا ہے کہ اس بچے کے اوپر کوئی تناو کی نہیں اور اگر ویل ارینجڈ لائف ہے اس کا چل رہا ہے ٹھیک ٹاک چل رہا ہے اسمائلنگ ہے ہس رہا ہے بول رہا ہے بات کر رہا ہے تو یہ پتا چل جاتا ہے کہ بچے کے اوپر کوئی تناو نہیں یعنی دینم دن جیوان چریا میں جب پریورتن پریلکچت ہونے لگے دکھائی دینے لگے تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس ویکتی یا اس بالک یا اس ویدیارتی پر کچھ نہ کچھ تناو اور اگر انزائیٹی کی بات کرے تو اس کے کیا کچھ لنکشن ہوتے ہیں انزائیٹی کا جیسا میں نے ابھی لنکشن ہوتا ہے ایک تو بلیڈ پریسر بڑھ جانا پیلپیٹیشن دھڑکن ہونا کسی ایک ویسے کے اترکت کسی انی ویسے میں من نہیں لگنا سمائے سے بھوجن نہیں کرنا ایک اداسی کی پربلتی کسی انی ویسے میں روچی نہیں لینا نیند بھی نہیں آتی ہے نیند آ بھی سکتی ہے زیادہ بھی آ سکتی ہے اور نہیں بھی نہیں بھی آ سکتی ہے دونوں استحتیاں ہیں ایک مانسک عوستہ جو سوچنے کی عوستہ ہے وہ بھنگ ہو جاتی ہے پریویار کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا اکیلے پن رہنا اکیلا رہنا چاہنا سماج کے اندر اٹھنا بیٹھنا نہیں سماج کے لوگوں سے بھائے کھانا سماج میں گھلنا ملنا نہیں یہ سارے ستھیاں دکھاتی ہیں کہ سمبندیت جو بیکتی ہے وہ دیرے دیرے انگزائٹی کی طرف بڑھ رہا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے جیسے اپنے بولا پریوار سے گھلنا ملنا نہیں تو کچھ لوگ اچکل باہر رہتے ہیں بچے ہو گئے یا پھر یوہ ہو گئے انہیں پروفیشنل اور پورسنل لائف میں کہ سٹیج ہے میرا انزائٹی کا سٹرس کا اور اب مجھے ڈاکٹر سمجھلنا چاہیے تو کیا کچھ وہ اپنے پریوارتن دیکھیں گے تو انہیں ڈاکٹر کے پریوارتن یہ سارے پریوارتن جب میں نے بتایا وہ سب کچھ اگر ویکتی کو آج گوگل میں جب کوئی پریوارتن اپنے اندر کسی کو دیکھتا ہے تب ہی ڈھونڈنے جاتا ہے جی تو یہ جو گوگل پر ڈھونڈنے کی جو پرتھا ہے میری سلا ہے کہ وہ گوگل پر ڈھونڈنا بند کریں اور اس کو سیر کریں جی اپنے فیملی میمبر کے ساتھ بلکل فیملی میمبر اگر نہیں ہے بہت چھوٹا پریوار کوئی نہیں ہے پریوار میں تو اپنے میتر تو ہوں گے دو چار بلکل آپ میتروں سے سیر کیجئے اگر کہیں کسی آفیس میں کام کر رہے ہیں میتر بھی نہیں ہے تو اپنے سینئر کے ساتھ جونئر کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے تو کچھ تو آپ اس کو سیر کیجئے آپ اس کو پہلے اس کے سمبند میں اپنے جتنے بھی نجدی کی لوگ ہیں ان کو ایک جانکاری دیجئے تو وہاں سے گوگل بابا سے جتنا ہمارے پاس solution آگا اس سے ادھک اچھا solution صحیح اپنے نجدی کی لوگوں سے آئے گا تو پہلے اپنے دکھ کو اپنی تکلیف کو اپنی چنتہ کو بانٹنا سیکھیں ابھی آپ نے کارن کے بارے میں بتایا ہے ڈاکٹر صاحب ابھی جو اس کے نیوارن ہیں اس کے بارے میں ہم چرچہ کرتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہے تو کس طریقے سے انسان کو help کر سکتا ہے کچھ exercise ہوتا ہے کچھ medicine ہوتا ہے کوئی lifestyle کچھ اس طریقے کا نیوارن دکھ آپ دو تین چیزیں ایک تو ابھی جو junk food وغیرہ اس کو avoid کرنا healthy food intake اچھی ماترہ میں ہری سبزیاں سلا disprouts باقی چیزوں کا پریغ یہ کرنا اور ایک بےوستھر دنچریا کا نرمال کرنا دماغ کو کبھی خالی نہیں چھوڑنا لگاتار بیست رہنے کا ایک کارکرم بنانا مانسک طور پر بھی اور ساریل طور پر بھی کیسے ہماری دنچریا بےوستھت اور بیست رہے تاکہ ہم کو کسی ایک بھی سہ پر لگاتار دماغ کھپانے کا سمائے نہیں مل دے ٹھیک ہے تو یہ کرنا meditation yoga آج کل تو یوگ اور meditation کا بھی پربھاؤ لوگ محسوس کرنا شروع کر چکے ہیں اس کا پربھاؤ بھی بڑھ رہا ہے اور اس کو اپنے نیامیت دنچریا کا حصہ بنانا چاہیے تو آگے anxiety کے سکار ہوں گے نہیں کچھ ایسے خاص کوئی exercise ہے جس کا نام آب آنا چاہیے کوئی yoga posture جس سے کی اس stress اور anxiety کے فیل میں لوگوں کو ریلیف مہین ہے تو ان سے کچھ اس ویسائے میں مارک درسان لینا چاہیے ان سے بات کر کے اور meditation کے لیے کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں اپنے من کو اکدم سے ستھر چت کر کے اور اپنے اس کو جو ہے اپنی ساری بیتھرا جو ہے ان کو بتا دینا اور آپ کے پاس ہی اس کا اپای ہے میرے پاس کچھ نہیں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں یہ سمرپن کر دینا تو یہ دھیرے بھاو بکسیت ہوتا چلا جائے گا تو بیکتی سے باہر چلا جاتا ہے بیکتی جو ہے وہ اپنی چنٹا سے باہر آنے لگ جائے اور اگر خومی پیتی کی فیل میں دیکھا جائے تو کیا کچھ خاص دوائی ہے اس کے علاج دو اسطروں پر کر سکتے ایک تو ہم لوگ بولتے ہیں proven anti deprescent treatment جس کو ہم لوگ بولتے تو ایک جو ہے یہ سوٹ کٹ ہے یہ سوٹ کٹ ہے اس علاج میں جانے سے طورت فائدہ دکھتا ہے لیکن یہ کبھی کبھی سریر کو اسی پر ڈپینڈ کر لیتا ہے اور آپ کو اس treatment سے باہر نکلنے میں پھر مشکل ہو جاتی ہے اگر وہ لمبا treatment کھچ گیا تو پھر وہ شریر میں اور من میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے فوبیا ہو جاتا ہے پھر وہ ایک جگہ بنا لے گا پھر آپ کو لگے گا کہ اس گولی کے بینے آپ ہمارا رہنا مسکل ہے تو یہ ہے prevent antidepressant ایک جو تورتھم کو اس استثیتی کی ہمیپیشی میں میڈیسین کا سیلیکشن ہمیشہ پیسنٹ ٹو پیسنٹ ویری کرتا ہے آج ہمیپیشی کو لوگ گوگل پر ڈھونڈنے لگتا ہے جی صحیح آپ نے تو اہلوپیشی کو ڈھونڈی رہے ہیں ہمیپیشی کو ڈھونڈنا تو پھر بھی ہم سیفر مانتے چونکہ دوائیاں نقصان نہیں کرتے اگر آپ نے لے بھی لیا تو حالان کہ ٹھیک ہے بہت فائدے کی نہیں ہوگی اگر آپ کھا بھی رہے ہیں تو پیدا نہیں ملنا ہے نقصان نہیں ہونا لیکن کم سے کم موڈرن میڈیسین کے ساتھ پر یوگ لوگ نہیں کریں اس کی چیتاؤ نہیں دینا ہمیوپیتھی دوائیاں کے لیے بھی 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 چکستہ کابوس سے کسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کی محنت زیادہ ہے اگر دو طرح انگزائیٹی کے پیسنٹ آئیں گے ہمارے پاس تو ہو سکتا ہے دونوں کی دوائی الگ الگ ہو بلکل جبکہ الوپیتھی میں ایک ہی دوائی ہوگی ہاں اس میں بہت سفل دوائیاں ہیں اب ایک بھی چھوٹی گیا میں وہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو اس کو بولتے ہیں اگزامنی صرف فو بیا یہ بڑا مہتفر بچے اگزام سے تورت ڈر جاتے اور ان میں ایک ڈیسورڈر اسٹریس تورت آتا ہے اسٹریس کی وجہ سے وہ مینٹل ڈیسورڈر میں جاتے دیکھا جس کے فادر میرے پاس لے کے آئے تھے فائنلی حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہو پائی اور دو پیپر اس نے چھوڑ دی اتنا ڈر گئی تھی ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ پیپر چھوڑ دیتے ہیں بچے چھوڑ دی اور اتنا انٹلیزنٹ سٹرینٹ کہ میں کیا بتاؤں تو یہ یہ اگزامینیسن فویہ ہے اب اس کی دو ہمیپیتھی کی بہت ہی اچھی دوائیاں ہیں ایک ہے ارزینٹم نائٹرکم جس کو بولتے ہیں چاندی کا نائٹرائٹ ہے چاندی سے بنیوئی دوائی ہے ارزینٹم نائٹرکم اور دوسری ہے جیل سیمیم تو یہ دو دوائیاں ہیں جو اگزامینیسن فویہ میں کام کرتی ہیں چونکہ درسک بہت سے گاؤں میں بھی رہتے ہیں وہ سکتا ہے وہ کوئی ہمیپیتھی کے چکت نہیں ہو لیکن دوائیاں آج سب جگہ ملتی ہیں تو یہ دوائیاں وہ نوٹ کر کے رکھیں اگر بچہ کبھی اگزامینیسن فویہ کا سکار کالی کارب ایسی بہت ایک دوائوں کی سرنگ خلا ہے جن کا پریغ کر ہم لوگ پیسنٹ کے لکشنوں کے حساب سے پریغ کرتے ہیں اور پیسنٹ اس میں ٹھیک ہوتے ہیں کیونکہ عام طور پر جب کوئی شیئر کرنا چاہیے تو لوگ شیئر بھی کرتے کہ سٹریس اور انزائیٹی ہے تو بہت ہلکے طور پر لیا جاتا کہ صرف دماغ شانت رہو اچھا سوچ ٹھیک ہو جائے گا لگن اگر کوئی دوائی یا پھر کچھ ایک طریقہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا تو بھیکٹی کی سہہتہ چکت سکیے طور پر کرانی چاہیے تاکہ کم سے کم انزائیٹی میں جانے سے پہلے ٹھیک ہو جائے کیونکہ انزائیٹی کا سٹیج ایک بار آگیا تو پھر اس سے تھوڑا سا نکل 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 ڈاکٹر کو بتایا تو ان کے بھاوک کو بھی تو سٹریس اور انزائیٹی ہوگا تک وہ بھی اس سارے طریقے کو استعمال کر سکتے ہیں بلکل ان کو تو اپنا اس ٹھے ہی تو بچوں کے اوپر رہے ہیں جی ابھی تو مجھے اپنا بچپن آتا ہے پہلے تو پانچ سال تک کوئی پوستہ ہی اور اب تو اس کے پہلے کی بھی استثیتی ہے اب تو اگر دودھ کا بوٹل لے کر کے بچے آج کلا تو اب ان کو کسی کیر سنٹر میں ڈالتے ہیں تو اب کیر سنٹر میں پلنے والا بچہ وہ کتنا ٹیگ ہوگا اپنے ابھی بھاوکوں کے ساتھ یا ابھی بھاوک اس سے کتنا آپ نے صحیح کہا آپ نے جس طریقے سے بتایا ہے ساری چیزوں کو سارے جو درشک وہ بہت خوش ہوں گے کہ چلیے فائنلی ہمیں کچھ ایسی جانکاریں ملی ہے جس کو اپنے لائف میں استعمال کر سکتے ہیں میں بہت بہت دہنیواد کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی سامحہ دیا ہے درشک آج آپ نے بہت باریکی سے جانا کہ سٹریس اور انزائیٹی کے کیا کیا کارن ہوتے ہیں اور آپ کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے گرسیت ہیں اور اس کے جو اپچار ہیں وہ بھی آپ نے جانا اگر آپ کو ایسے سواست سے سمبندت جانکاری اچھی لگتی ہے تو آپ ہمارے شو کو دیکھ سکتے ہیں ڈیڈی جھارکن یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کر کے بھی کیونکہ ہم وہاں پر ایسے ٹاپکس کو ڈالتے رہتے ہیں اور اگلی بار بھی ہم آپ سے ملیں گے تو ایک نئی سواست سے سمبندت وشے کے بارے میں آپ سے بات کریں گے تب تک جہار نمشکار دھنی واد